اسلام علیکم میں بات کر رہے ہوں اشر نمان اور تھم دیکھ رہے ہیں امبالا ایٹ اشر یار ایک دن پہلا میاں چننوں میں بڑا خوبصورت پرگرام ہویا یوت کلب کے زیر احتمام یعنی کہ میاں چننوں کے ایک سکول ہے ہاپ آف جنہ ایڈوکیشن کمپلیکس ان کے زیر احتمام میاں چننوں کے ایک مغلے آزم میریج حال میں ایک انتہائی خوبصورت پرگرام تھا اس پرگرام کا مقصد یہ ہوتا کہ یوت نوں اگاہی دینا کہ اپنی زندگی کا طرز عمل آ انہوں کس طرح اپنانا چاہیے یوت کلب کے تین ممبران آئے جس میں راجہ زیا اور اس کے علاوہ محمد علی نے تین لوگ آئے انہیں نیا کا انتہائی خوبصورتی کے نال جڑانا دین اسلام نوں اور روز مرہ زندگی کے والے تھے اپنے خیالت کے اظہار کریا میاں چننوں کی عوام نے بڑے اچھے طریقے تھے مہاں جاکا بیٹھا بڑے ڈسیپلین گے لو ساری بات سنیں اس طرح کے پرگرام نہ صرف میاں چننوں میں بلکہ پورے پاکستان میں ان دے رہنے چاہیے ان کا فائدہ یہ وہاں کہ ایک تو اگاہی ملا دوسرا اس طرح کے پرگرامز جڑے ہیں اور بندے نوں بہت سارا شعور دے وہاں وہاں جت گئے ہیں میاں چننوں کی بہت ساری عورتاں ماما بینا بیٹیاں چھوکریاں چھوکرے بندے سارے مہاں گئے بڑے ڈسیپلین گے لوگ ترتیب گے لو جاکا بیٹھے پرگرام نو سنیا وہاں محضوظ ہوئے دین اسلام کی باتتاں نو سنیا روز مرہ کی زندگی کے باتتاں نو سنیا زندگی کس طرح کس اصولہ کن اصولہ پر گزارنی چاہیے وہاں میں ساری انہوں نے باتتاں سنی اس طرح کے پرگرام تیار اگر ایک بندے نو بھی مارے ورگر ایک بندے نو بھی اللہ تعالیٰ حدایت دے دے تو یوت کلپ کا جڑا مقصد ہے پایا تکمیل تک پہنچ جگہ بے شک علماء اکرام اور بڑے بڑے علامہ قوم نو اسلام کی طرف لے کر رہے ہیں اسلام کی صحیح معنی میں جڑی پہچان قوم نو کروانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یوت کلپ کا جڑا ویجن ہے یا یوت کلپ کے نوجوان ہے یوت کلپ کے جڑے ممبران ہے انتہائی خوبصورتی گلو لوگاں میں بیٹھ کر لوگاں نو بتا رہے کہ زندگی کیا چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کے قانون کے حوالے تھے بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون پایا اللہ تعالیٰ کی مان کا اگر ہم چلانگے ماری دنیا بھی کامیابا ماری آخرت بھی کامیابا تو اس طرح کی پرگرام پوری دنیا میں ہونے چاہیے پوری پاکستان میں ہونے چاہیے میاں چنمہ کلی یوت کا بڑا اچھا ایک ایونٹ تھا جس میں لوگاں نے بڑے اچھے طریقے پارٹی سپیٹ کریا اپنا بہت سارا خیال رکھیو اللہ نکھے بان